پیشنو دیوی جی کی جی ہاں اسی بیچ میں نے ایک ذکر کیا تھا آپ سے مضمل ملک صاحب کا میں چاہوں گا کہ میں ان سے فون کال پر پوچھوں کہ اس کی بجا کیا ہے میں کچھ سوال ان سے کرنا چاہوں گا فون کال پر مضمل صاحب سے کونہ کر دیا جو شاید یہاں غلط طریقے سے بتایا جاتا ہے جہاں ہندی وادی ہندی ویلٹ ہے وہاں یہ بتا جاتا ہے کشمیر کے مسلمان ہندو سے نفرت کرتے ہیں لیکن آپ کا کیا کہنا ہے ان لوگوں کی اس حاروپوں پر دوستو نمشکار بات کریں گے آج کچھ ایسی ایک گھانے سے کہانیاں سناتی ہے پون آتی جاتی جملے سناتی ہے بھاج پا کی پارٹی اب یہ اچانک سے گھانے کی تک میں کیوں لے کے آگے آپ شاید آج یہ سوچ رہوں گے مون سائد اتنا زیادہ چینج کیوں ہیں اتنا زیادہ کچھ میں کیا کہنے والا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا اٹیک بھارتی انتہ پارٹی کے اوپر ہو اس کے تھو بڑے کا بھول بدل جائے کیونکہ آج صبح سے دیکھ رہا ہوں بھائی یہ میں ٹیوٹر پر صبح سے دیکھ رہا ہوں کبھی کشمیر انتریک کبھی آپریشن آل آؤٹ کبھی یہ آل آؤٹ کبھی وہ آل آؤٹ اتنا بڑا ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے فلانہ ہونے والا ہے ڈھمکانہ ہونے والا ہے امرنات کے اعتری بیچارے پریشان جن کو ایڈوائزری جاری کی گئی جن کو بولا گیا بھئی آئی ایک دم سے خالی کرو فٹا پڑ کشمیر خالی کرو نکلو فٹا پڑ جو چار ہیار میں ٹکٹ ملتا تھا باپیس آنے کا دلی تک کا کہاں سے کشمیر سے وہ پندرہ ہزار بلیک مارکٹنگ بکھ رہا ہے اب پتہ نہیں کونسا منطرین کا کمیشن کھا رہا ہے ہم تو یہی بولیں گے نا یار یہ اتنی افواہ اڑانی کی ضرورت کیا تھی ہاں اس بچ یہ بھی خبر آئی گئے کہ اسنائی پر پکڑا گیا اسنائی پر پکڑا گیا تو اسنائی پر سے پونس تانچ کے بعد کسی گودی میڈیا نے مودی میڈیا نے کوئی خبر کیوں نہیں بتائی وہ راج فارس کیوں نہیں کیا اگر پاکستان کا اسنائی پر پکڑا گیا تو ابھی تک بارہ گھنٹے سولہ گھنٹے ہو چکے ہیں اس کے بارے میں ریپورٹ کیوں نہیں آئی جبکہ ایک شوٹی سی ریپورٹ چلی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کا اسنائی پر پکڑا گیا ہے بہت سارے بم پلانٹ کرنے کا پاکستان کی طرف سے ارادہ ہے یار ایسی خبرے دیکھ کر کہ آپ تھکتے نہیں ہوگی میں تو تھک جاتا ہوں موڈی بھکتوں کو بڑا مجھا آتا ہوگا نعرے لگاتے ہوں گے اور یہ کرتے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے اور موڈی میڈیا بھی ان چیزوں کا مجھا لیتا ہوگا اور موڈی میڈیا بھی مجھا لے رہا ہے کشمیر پر ہی خبر چلا رہا ہے اس کے سامنے مزورم یا جن اور راجیوں میں دھارات تین سو ستن لگی ہوئی ہے وہ مدے نہیں ہیں لیکن کشمیر مدہ ہے کشمیر اس لئے مدہ ہے کیونکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے مزورم پہ بات نہیں کریں گے جبکہ مزورم کے لوگ دلدی میں پڑھے جاتے ہیں بات نہیں کریں گے ناغالینڈ کی وہاں کی بھی بات نہیں کریں گے ہیمانچل کی بات بھی نہیں کریں گے بس یہ بتائیں گے کہ کشمیر جمیر نہیں کھرید سکتے بس یہ نہیں بتائیں گے کہ اور بھی اسٹیٹ ہیں جہاں جمیر نہیں کھرید سکتے ہندوستان کے لوگ جی ہاں وہ راج یہ ہیں جو دھارہ تین سو ستر کے انترگتھی ہمارے ساتھ بندے ہوئے ہیں ان کا ابھی ایک جھنڈا ہے خالی کشمیر کا یہ جھنڈا نہیں ہے اب یہ یا تو ان کا اتھیاس کمجور ہے بھارتی ادھا پارٹی والوں کا اتھیاس بھی کمپڑے ہیں بھوگول بھی کمپڑے ہیں اور اپنی اپنی دھانگنے میں لگے ہوئے کچھ بھی بولتے کچھ بھی کرتے ہیں لیکن دوستو اس آنتنگ کے بیچ ایک بڑی خوش خبری اور ایک ایسی کشمیری ہے جس کی خوشوں میں نے محسوس کی اور جو آئی ایک ایسے ویکتی کی طرف سے جو خود کشمیری ہے جس کا نام ہے مزمل ملک جی ہاں مزمل ملک نے ٹویٹ کیا کہ صاحب میرے گھر میں جو بھی لوگ ہیں وہ روکھیں یہاں پر میرے گھر میں کھانا ہے مطلب پندرے بیس لوگوں کا ہم انتیام کر لوں گا میرا گھر خالی پڑا ہے اور اس میں کھانا بھی ہے سب کچھ ہے اور انہوں نے باقاعدہ نمبر انہوں نے دیا یہ ٹویٹ ان کا میں ڈالنا ہوں ان کا نمبر ہے کوئی بھی امرنات یاترہ پر فسا ہو تو یاد رکھیں یہ ان کا نمبر ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم میں کشمیریت کی بات پر کچھ کہنا چاہوں گا دوستو کشمیریت پر میں اس لیے بولنا چاہوں گا کہ میں انہیں مسلمانوں کی طریقے سے نہیں دیکھتا میں انہیں کشمیریوں کے طریقے سے دیکھتا ہوں ان کے مویزک کا آنن جو ہے کشمیریوں کے طریقے سے لیتا ہوں جس کے بارے میں کئی پکچھریں بن چکے ہیں جس میں ریٹری گروشن بغیرہ بھی کام کر چکے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھیں ہوں گی یہاں تنگ بات کے اوپر ہی پکچھریں بن چکے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھیں ہوں گی لیکن یہاں بات کرنی اس لئے امپورٹنٹ ہے کشمیریت کے بارے میں کیونکہ اس سے ہماری آستھائیں جڑی ہوئی ہیں ہندو کی آستھائیں جڑی ہوئی ہیں ہم تو ایک ہی بار جاتے ہیں سال میں ایک بار جائیں یا دو بار جائیں تین سال یا چار سال میں بھی نمبر نہیں آتا بیشنو دی بھی جانے کا منہ نہیں بنتا ہے لیکن جو اپنے گھوڑوں پر لے کر کے ہمارے بزرگوں کو ان کے دروازے تک لے جاتے ہیں وہ غریب کشمیری لوگ وہ اگر مسلمان ہیں تو ان کی گلتی کیا ہے ہم تو اتنا پنیے نہیں کماتے جتنا پنیے وہ کماتے ہیں پیسے کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اپنے گھوڑوں پر بٹھا کر کے پیدل چلتے ہیں اور آپ کو بابا آمارنات کے برفانی کے درشن کراتے ہیں بیشنو ماں کے درشن کراتے ہیں بھکتو آنکے کھولو اتنی نبروتوں سے کام نہیں چلے گا موڈی جی جو بتاتے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے صحیح بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن دوستو اس بیچ یہ بات میں نے کشمیریت کی اس لیے کر دی کیونکہ کشمیر میں ایسا کچھ نہیں ہے وہاں بہت سوفٹ اسٹیٹ ہیں کشمیری لوگ جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ملیٹینٹ ہیں سارے لوگ اور وہ ملیٹینٹ کیوں بنے کس لیے بنے اس کو ہم سوال اٹھائیں گے تو ایک قانون پاس کر دیا ہمیشیانے کے ہمیں بھی یہاں تک با دی گوشت کر سکتے ہیں چلیئے خیر ہم بات نہیں کرتے اس بارے ہم بات ہی چھوڑ دیتے ہیں بات کر رہے ہیں ہم کشمیریت کی امرنات بابا کی بابا اور بیشنو دیوی جی کی جی ہاں اسی بیچ میں نے ایک ذکر کیا تھا آپ سے مضمل ملک صاحب کا میں چاہوں گا کہ میں ان سے فون کال پر پوچھوں کہ اس کی بجا کیا ہے میں کچھ سوال ان سے کرنا چاہوں گا فون کال پر مضمل صاحب سے تو تیار ہو جائیے مضمل صاحب ہمارے بیچ آنے والا ہے میں ان کے پاس اس فون سے کال کرنے والا ہوں چلیے مضمل صاحب کا نمبر ملاتے ہیں اور مضمل صاحب سے کرتے ہیں کوئی سوال مضمل بھائی نمشکار میں اس وقت آپ سے کچھ روبرو ہونا چاہ رہا ہوں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے باتیں کرنا پسند کریں گے مضمل صاحب آپ کا ایک میں نے ٹیوٹ دیکھا جس میں آپ نے اپنا نمبر دیا اور یاتریوں کے لیے جو امرنات یاتری تھے ان کے لیے آپ نے اپنے دل کا اتنا بڑا کونہ کر دیا جو شاید یہاں غلط طریقے سے بتایا جاتا ہے جہاں ہندی وادی ہندی ویلٹ ہے وہاں یہ بتا جاتا ہے کشمیر کے مسلمان ہندو سے نفرت کرتے ہیں لیکن آپ کا کیا کہنا ہے ان لوگوں کے اس حاروپوں پر دیکھیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت سارے جو بھی لوگ ہیں اپنا اپنا جو پوائنٹ آف یو رکھتے ہیں مگر یہ جو ہے نا سر آنڈا بیس آف میں نے کہا میں یہ چیز کہنا چاہ رہا ہوں تو کل اومیونسٹری کی طرف سے ایڈوائزری آئی تو میں نے اپنا جو نمبر ہے اس کاراں لائیو کیا تھا کہ میں نے کہا اگر کوئی بھی یاد تھا یا کوئی بھی دورست یہاں پہ اس ٹائم پس کیا ہو یا اس کو ٹکٹس ایویلیبل نہ ہو یا ہوتیل والوں نے بولا ہے وہ گیٹ کرنے کے لیے تو وہ جو ہے میرے گھر میں آسکتا تھا اور میرے گھر میں جو ہے کھانا وغیرہ اور ٹکٹس کا بھی میں نے رکھا تھا اگر ان کو چاہیے تھا اینج یا دو تین دن اگر ان کو رہنا تھا وہ رہ سکتے تھے پھر یہاں پہ جو خالی میں نہیں ہوں بہت سارے ایسی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے گھر اوپن کیے تھے جنہوں نے اپنے دروازے کھلے رکھے تھے ایسا کچھ نہیں ہے ایک بار جو ہے میڈیا کے باہر نکلنا چاہیے اور روبرو انسانوں کے ساتھ ملنا چاہیے اس کو ہم یومن ڈچ بولر ہے سر تو ایک بار وہ کرنا چاہیے تو اسے پتا چلتا ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرتا ہے تو آپ ایک بار جو ہے جس کو ایسا لگ رہا ہے اس کو آنا چاہیے ملنا چاہیے بندوں کے ساتھ باتیں کرنا چاہیے کوئی کسی کی دل میں نفرت نہیں ہوتی ہے ہم سبھی انسان ہیں یہ آپ کی بات میرے دل کو چھو گئی اور ہو سکتا ہے کہ میرے ان سبسکرائیورز کو بھی چھو گئی ہوگی جو آپ نے بات کی اور ان لوگوں کو بھی چھو گئی ہوگی شاید ان بھکتوں کو بھی چھو گئی ہوگی جو وارٹ سیپ یونیورسٹی کے شکار ہیں موزمیل صاحب آپ کو پریڑنا کہاں سے ملے اس بات کے یا دل میں تھا کچھ ایسا کہ کشمیریت کی جو سنسکرتی ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے یا سرکار کے ڈر کا شکار لوگ نہیں ہونے چاہیے یا آپ کو لگا کہ امانہ تھیاترہ کہیں ادھری نہ رہ جائے ہندو بھائیوں کی کونسا قارن تھا جب یہ جو ہے کل ایڈویجری نکلی تو میں نے یہ سوچ کہ اپنا نمبر جو ہے لائیو کیا کیونکہ امانہ تھیاترہ جو ہے ابھی ان بھی نہیں ہوئی تھی اور اگر کوئی اتنی دور سے یعنی کوئی ممبر سے پونے سے مہارشتہ سے یا کہیں دوسرے علاقے سے یہاں آیا ہے اور وزٹ کرنے کے لئے اس نے اپنے پیسے ایک عرض کیا ہے تو اب وہ یہاں پہ ایسے ہے ایک پینک ہو کے چلا جائے گا تو اس کے بھی اس کے دل میں ایک اس پہ خیش لگ جائے گی تو اس کے لئے میں نے سوچا تھا اور اگر کسی کے دل میں یہ بھی در ہے ہم مسلمان جو ہے وہ کچھ الگ سوچتے ہیں ہندووں کے بارے میں یا ایسا کچھ ہے تو ایک بار جب انسان مل جاتا ہے بیٹھتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں تو اس پہ کیا ہوتا ہے اسے جو بھی یہ ڈاؤٹس ہے وہ سارے کلیر ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ انسانیت جو ہے یا جس کو ہم کشمیریت بولتے ہیں وہ کیا چیز ہے کیوں اس کو کشمیریت بولتے ہیں اسی لئے بولتے ہیں تاکہ اپنے جو دل کے دروازے ہیں وہ ہمیں سب کھلے ہی رکھنے چاہیے یہی وہ کشمیریت تھی یہی وہ کشمیریت تھی جو نہرو جی لے کر کے آئے تھے اور یہی وہ کشمیریت تھی جس نے لوگتندر کو ایک سجاوٹ دی تھی ہمارے دیش کے لئے لیکن مضمل صاحب میں آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے میرے سید سبسکرائیور بھی خوش ہوئے ہوں گے اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آج ایسا لگا کہ ہندوستان ہمارے دل کا حصہ ہے اور آپ نے ثابت کر دیا لوگ تو ناروں میں بات کرتے ہیں جہاں سہید ہوئے مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے لیکن آپ نے پورے ہندوستان پر اپنا حق جمع دیا ہے یہ پہل کر کے اور اب تو کشمیری بھی کہہ سکتے ہیں جہاں شہید ہوئے گاندھی اور نہرو وہ ہندوستان ہمارا ہے تو آپ کو بہت بہت میری طرف سے شب کامنا ہے اور اسی طرح کے کارے کرتے رہیے گا ہم بہت لانگ لانگ جوڑے رہیں گے کشمیر کے بارے میں جو بھی گندی افوائیں فیلائی جائیں گی اس کے بارے میں ہم آپ سے جرور سمپرک کریں گے اور آپ سمپرک میں رہیے گا ہم بھی یہی آشا کرتے ہیں کہ آپ کے چینل کے مہاجم سے باقی بائیوں تک بھی یہ مسیج جائیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ ایک بار آج جائیے میڈیا کو بند کر کے ایک بار جو ہے یہ جو ٹیلی ویجنلز میں دکھایا جا رہا ہے ایک بار وہ کلوز کر کے شیٹ ڈاؤن کر کے یہاں پہ آج جائیے اور دیکھیں گے سب کچھ نارمال ہے سب کچھ ٹھیک ہے سب بھی آپ کے بائی ہیں آپ آج جائیے اور آرام سے رہیے یہاں پہ شکریہ ملک صلحہ جڑنے کے لیے اور آپ کو آپ کے اس سندر کام کے لیے بہت بہت بدائی ہیں اور آپ نے جو یہ پاک کام کیا ہے آپ نے ایک مثال پیش کی ہے اس اسلام کے دوسری طرف کی مثال پیش کی ہے جس اسلام کو سیریہ کے نام پر آئی ایس آئی کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے آپ نے وہ مثال دی ہے کہ صحیح اسلام کیا ہوتا ہے وہ بتایا ہمارے درشکوں کو اور ہم بھی چاہیں گے کہ کوئی دھرم نہیں چاہتا بیر فیلانا کوئی نہیں چاہتا بس سب دیکھنا چاہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہندی ہیں ہم بطن ہیں اور یہ گل ستا ہمارا یہ آپ کی مجھ سے سننا چاہوں گا ملکہ مذہب نہیں سکھا تھا آپ اس نے دیر رکھنا سر یہ بھی ایک بیٹیپل اشار ہے جی اکوال صحابہ نے یہ بول بولے تھے چلیے تھینکیو مذہب مل صاحب بہت بہت شکریہ میں نے آپ کا قیمتی ٹائم لیا نمشکار تھینکیو اور شکاہ منا ایک یہ مذہب مل صاحب کا انٹرویو تھا یہ تھی وہ کشمیریت جو اپنی کشمیریت کا پریشت دے رہی تھی اور جو تمہچہ مار رہی تھی سنگ کے موہ پر سیدھے سیدھے ان پرچاروں کو لے کر کے جو پرچار کشمیر کے لوگوں کے خلاف فیلائے جا رہے ہیں دوستو اب آپ نے سن لیا ہوگا ہمارے مذہب مل صاحب کو جو اپنا گھر بھی دے دی ہے اور انہوں نے بتایا کافی کشمیریوں نے ایسا کیا لیکن موڈی سرکار کو جواب اس پہ دینا چاہیے کہ جب گزرات سے اپنے گزراتیوں کو لے کے نکال سکتے ہیں اترا کھنڈ کی بار میں موڈی جی تو پھر امرناتھ کی آتریوں کو ایڈوائزری جاری کرنے کے بعد کیوں نے ہی نکالا گیا ہوا ایجاج بھیج کر کے سرکار کے دوارہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باب زود بھی کیوں مہنگے ٹکٹ بک رہے ہیں کیوں اتنے مہنگے ٹکٹ بکے جارے ہیں کون اس میں درالی کھا رہا ہے لیکن ایک چانٹہ تو پڑ گیا ہے سنگ پر ایک کشمیری نے ایک عام ادنا سے کشمیری نے ایک بھینکر چانٹہ جڑ دیا ہے ایڈوائزری پہ سرکار کی شرم آنی چاہیے کشمیر کے اوپر اپنا راگل اپنے والو اب تو سدھر جاؤ نمشکار دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو اور کیسا لگا یہ انٹرمیو جرور بتائیے گا دوستو نمشکار جہن